موسیقی بھری پڑی ہے اسے شیطانی کتاب کے نام سے جانتے ہیں بائیول کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے جسے عیسائی دھرم کی آدھارشلہ اور عیسائیوں کا پویتر دھرم گرنٹ مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسی کتاب بھی ہے جسے ڈیویلز بائیول یعنی شیطان کی بائیول کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے رہسے میں شیطانی کتاب مانی جاتی ہے کیونکہ اس کے پہلے ہی پننے پر ایک شیطان کی تصویر بنائی گئی ہے اس کے علاوہ کتاب کے انے پننوں پر شیطان کی تصویر بنی ہے شیطان کے اس بائیول کے رہسے کے بارے میں جس نے بھی جانا ہے وہ حیران رہ گیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بنی ہوئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے اس شیطان کی بائیول سے جڑی ہوئی آگے کی آپ کو کہانی بتاتے ہیں اس کے آگے کا کیا رہسے ہے شیطان کی بائیول میں کئی ساری ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو کسی کے دماغ کو بھی خراب کر سکتی ہے اور ایک اچھے خاصے انسان کو باغل کر سکتی ہے اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو لگ بھگ تیروی شتابدی میں ایک سنیاسی نے لکھا تھا لیکن اس کتاب کو لکھنے والے کے بارے میں آزن تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ واقعے میں ایک سنیاسی نے لکھا ہے یا کسی انسان نے یا شیطان نے کیونکہ جس طرح کے تطھے اس کتاب کو لے کر ملے ہیں وہ واقعے میں بہت چونکانے والے ہیں اور اس کی کہانی روم ٹکڑے کر دینے والی ہے شیطان کی کتاب کے نام سے جانے جانے والی یہ کتاب انسان کو شیطان کے راستے پر لے جانے کے ادیشے سے لکھی گئی ہے کیونکہ اس کا زیادہ حصہ شیطان کی پوچھ اور اس کے آوہن اور اسی سے اردگرد جڑا ہوا ہے یہ کتاب گیتہ قرآن بائبل سے ایک دم الٹ ہے جتنی رہیسے میں یہ کتاب ہے اس سے زیادہ رہیسے اس کے نرمان کو لے کر ہے اس پستک کو لکھنے میں صرف ایک رات کا وقت لگا ہے جو کی کسی بھی انسان کے بس کے باہر ہے اس کتاب کی لکھائی اور سجاوٹ کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ بات ہم نہیں بلکہ نیشنل جیوگرافکس چینل نے اس پر ایک ڈاکیمنٹری بھی بنائی ہے عام طور پر ایک سادھران انسان کو اس جیسے کتاب بنانے میں تیس سال لگیں گے اس کتاب پر شود کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اسے کسی نے بھی لکھا ہو لیکن صرف ایک رات میں ہی اسے لکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لکھنے میں استعمال ہونے والی سیاہی اور لکھاوت کا وقت ایک ہی ہے آج کے سمیے میں اس طرح کی کتاب لکھنا انسان کے لیے وہ بھی ایک رات میں بس کے وہاں رہے بلکل اسمبھو ہے آپ کو بتا دیں اس کتاب کے لکھا کے بارے میں آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ آخر اس کتاب کو کیوں لکھا گیا ہے اور کس لیے لکھا گیا ہے اس شیطانی کتاب کے پنے جو ہیں وہ چمڑے کے پنے ہیں جو کی دیکھنے میں بہت حیران کرنے والے ہیں اس کتاب کے ایک سو ساٹھ پنے ہیں جن کا وزن پچھا سی کلو ہے جی ہاں آپ حیران ہو گئے ہوں گے اگر آپ اس کتاب کو کھول کر پڑنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے نہیں دیکھ سکتے اسے کھولنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے فیلحال یہ سویڈن کے ایک پستکالے میں سرکشت روپ میں رکھی گئی ہے آپ کو بتا دیں یہ کتاب شیطانی کتاب اس لیے بھی مانی چاہتی ہے کیونکہ اس کے پہلے پنے پر شیطان کا عجیب و غریب ایک چطر بنا ہوا ہے جو کی تصویروں میں آپ کو دکھ رہا ہوگا ماننے والے کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک ویقتی کو اپنے وش میں کر کے ایک رات میں اس وششال شیطانی بائبل کا نرمال کروایا تھا اسے لکھ فایا تھا اس کتاب کو تو آج سے کوئی نہیں پڑھ سکا ہے اور جس نے بھی اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے وہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسے گھٹنا گھٹی ہے ہمارا ادیشے کسی طرح کے اندوشواس کو فیلانا نہیں ہے بلکہ دنیا میں موجود اس انوکی اور رہسے میں کہانی سے ایک پردہ اٹھانا ہے جو کی بالکل حقیقت میں ہے یہ شیطانی بائبل آج بھی اس دھردی پر موجود ہے حالکہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا یہ کس مقصد سے بنائی گئی کیوں بنائی گئی اور کس نے ایک رات میں سے لکھا ہے اگر آپ کے پاس بھی اس شیطانی بائبل سے جڑی ہوئی کوئی جانکاری ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں